اللہ حول لا قوة اللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ حدانا لحاظا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہ محمد سیدنا و محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین الذینہ ذہب اللہ عنہم الرجزا و طاہرہم تطیرہ و لعنت اللہ علی عدائیہم و قتلتیہم و غاسبی حقوقہم و منکر فضائلہم و مسائبہم و شجاعتہم و طہارتہم و سخاوتہم و جلالتہم و ولایتہم و عظمتہم و عتشہ مجمعین من یومنا آزائلہ قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرقان العمید و هو اصدق الصادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنیہ انی اراؤ فی المنام سلاوات بھیج دیں بابا زبلن بزرگانِ مذہب و ملت برادرانِ ایمانی کرم ہے حضراتِ چہاردہ معصومین علیہِ مصلاة و السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادیِ کونین بنتِ جنابِ رسولِ الزقلین مادرِ حسنین صدیقہ طاہرہ رازیہ مرضیہ جنابِ فاطمہِ زہرہ صلیقہ 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 بی بی سلام علیہ عقین علیہ نے پاپ سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہلِ بیت کے موطی بھر دیئے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پہ محمد دھڑکنوں پالی سینوں پہ حسین اور بازوں پر عباس لکھ دیا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرشِ عذا پہ بلا کے رسولوں کے پہلوں میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے اہلِ زباں ہیں اہلِ عدب ہیں برادرانِ روحانی علماء فازِ خطبہ شوہرہ دانشوران فقرہ صرف ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کوئے کو یوسفِ عشقِ عذا عطا فرمائے اور ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرہ کا رومال ہے یہ وہ احساناتِ عظیم ہیں کہ اگر عمرِ جنابِ نوح محسر ہو کہ سلام ہون پر اور ایک سجدہِ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی حقِ شکر ادا نہ ہوگا ایک چچا نے ایک بھتیجی کے لیے مجلس کی ہے شعراءِ زبیلِ احترام نے بہترین اشعار نظر کیے ہمارے برادر ہمارے چھوٹے بھائی میسم کازمی کو بھی آپ نے سنا دیگر افراد کو سنا اور گوہر بھائی نے تو مکمل موضوعاتی نظم پیش کی اور مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی کہ خداوندِ عالم ان خدمتوں کو قبول کرے اور مزید توفیق دے ہمارے برادر مولانا قاسی صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہم اس مجلس کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کریں مجھ ایسا کجمج بیان اہلِ دل اور اہلِ عدب اہلِ نظر اور اہلِ تاریخ کے درمیان کیا بیان کرے گا بس جو بھی بوسیدہ لفظیں ہیں وہ آپ کی تازہ اور پختہ سماتوں کے درمیان ہیں کہ شہزادی اگر توفیق دیں تو شاید انہی بے جان لفظوں میں جان آ جائے میں نے آپ کے خدمت میں جن فقراتِ نورانیا اور کلماتِ ربانیا کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق ایک خواب سے ہے اور خواب ایک ایسا لفظ ہے کہ دنیا میں آنے سے شروع ہوتا ہے اور آخری سانس تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے کائنات میں کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ملت کا ہو یہ نہیں کہہ سکتا میری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں یہ نہیں کہہ سکتا میری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں تو خواب ساری کائنات دیکھتی ہے کسی بھی مذہب و ملت کا ہو خواب پوری دنیا دیکھتی ہے اور مسلمانوں کے تو کیا ہی کہنے یہ تو چلتے پھرتے خواب دیکھتے ہیں مجھے جو کہنا تھا شاید میں کہہ چکا اور آقا کے چاہنے والوں نے محسوس کیا تو اس آیہ کریمہ میں قبلہ ایک خواب کا ذکر کیا گیا ہے کمال یہ ہے کہ تذکرہ خواب کسی کتاب منسوخ میں نہیں ہے کتاب ناسخ میں ہے اس کتاب میں ہے جس کے بعد کوئی کتاب نہیں اس کتاب میں ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے عالم اسلام کے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا کلمہ گو ہو اس کا یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے یہ ایقان ہے نظریہ نہیں کیونکہ نظریہ بدل جاتا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں ایمان ہے ایقان ہے عقیدہ ہے کہ قرآن وہ محکم کتاب ہے کہ جس کے کسی ہر پر بھی شک کرنے سے اسلام کے دائرے سے انسان خارج ہو جائے گا حالانکہ اس کتاب کی عمر چودہ سو سال ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں حضرہ غور فرمائیے گا ایک کلام میں نے لکھا ایک کلام گوھر صاحب نے لکھا آپ نے سنا سن کے دوسری جگہ جا کے پڑھا دو دن کا بھی فرق نہیں تھا مگر سن کے پڑھنے میں کہیں نہ کہیں تبدیلی آگئی آئے ہائے 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 کئی لفظ گھٹ گیا کئی لفظ بڑھ گیا کئی شیر نہ موضوع ہو گیا جبکہ آج سنا ہے کل پڑھ رہے ہیں تو آج سنا جانے والا کل پڑھا جائے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے قرآن تو چودہ سو سال پرانی کتاب ہے آہ 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 قبلہ میں بات کر رہا ہوں قرآن تو چودہ سو سال پرانی کتاب ہے یہ تبدیل کیوں نہ ہوئی اس میں بدلاؤ کیوں نہ آیا اس میں کچھ گھٹا کیوں نہیں اس میں کچھ بڑھا کیوں نہیں نوجوانوں لوہے دل پر لکھئے گا کچھ گھٹا کیوں نہیں کچھ بڑھا کیوں نہیں سبب کیا ہے وجہ کیا ہے کوئی تو وجہ ہوگی کہ قرآن ویسا ہی ہے جیسا نازل ہوا تھا سبب کیا ہے سبب ہے پیغمبر نے ارشاد حرمایا علی انمال قرآن والقرآن والقرآن کچھ کہہ رہا ہوں مولا حسین کے باس پائے علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ میں لکھنو سے چلا بنا رہا سایا آپ کا مہمان ہوں آپ کے دیکھتے ہوئے یہ جو میں شیروانی پہنے ہوئے ہوں نہ اس میں کوئی کچھ گھٹا سکتا ہے نہ اس میں کوئی کچھ بڑھا سکتا ہے حالانکہ آپ مختار کل نہیں حالانکہ آپ قادر مطلق نہیں مگر آپ کے ہوتے ہوئے نہ کوئی کچھ گھٹا سکتا ہے نہ کوئی کچھ بڑھا سکتا ہے آپ جیسے جس کے ساتھ ہوں اس میں تو کوئی کچھ گھٹا بڑھا نہیں سکتا جس قرآن کے ساتھ آلی ہو اللہ اکبر نعرہ حیدری یا یا جس قرآن کے ساتھ آلی ہو قرآن کو اللہ وارس پرہ پڑھتی ہے کیا علی ہے قرآن کے ساتھ صاحبِ ذُلْفِقَار جب تک علی قرآن کے ساتھ آئے گھٹ تو جاؤگے گھٹا نہیں پاؤگے مجھے جو کہنا تھا شاید میں کہ چکا جب تک علی قرآن کے ساتھ آئے جب تک علی قرآن کے ساتھ آئے جب تک علی قرآن کے ساتھ آئے یا جودہ سدھیوں سے بنو میا بنو عباس ترک و تاتار خزانے کھول دیے گئے سرمایے لٹائے گئے قلم خریدے گئے جماغوں پہ حکومت کی گئی علی کے فضائل گھٹاؤ علی کے فضائل گھٹاؤ علی کے فضائل گھٹاؤ مگر بات یہ ہے جس طرح علی کے ہوتے ہوئے قرآن کو نہیں گھٹا سکتے اسی طرح قرآن کے ہوتے ہوئے حالد سرکار سرکار نے فقط یہ دھوڑی فرمایا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہو فرمایا قرآن بھی علی کے ساتھ ہے جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کیونکہ لطف اٹھاتے ہیں زبان کا فکرہ کہنے جا رہا ہوں پیغمبر نے کہا ہے قرآن علی کے ساتھ فقط یہ نہیں کہا علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ اے بغزِ علی میں بل کھا کھا کے قرآن کو بغل میں دبائے تمہیں بدنصیبوں تمہیں خبر بھی ہے جس قرآن کو کلے کے سا لگائے ہو یہ قرآن بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے علی کے ساتھ یہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہے اللہ نے دین میں جبر نہیں رکھا افاظل یہاں متوجہ ہوں ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ نے دین میں جبر نہیں رکھا مگر علی مرتضی کے لیے جبر مشیعت ہے لکم دینکم ولیا دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارے دین ہمارے ساتھ مگر علی مرتضی کے لیے اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا علی مرتضی کے لیے جبر رکھا اللہ نے اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم میرے علی کے قصیدے کھل کے نہیں پڑھو گے کیوں جلتے ہو کھل کے نہیں پڑھو گے ہم قرآن کے بطن میں رکھیں گے علی کو یہ جبر ہے میری طرف سے میں علی کو قرآن کے بطن میں رکھوں گا تاکہ تم قرآن پڑھتے جاؤ آیتِ علی علی کر دی جاؤ ہم پر انگام لگانے والوں ہمیں اور تم میں بس اتنا فرق ہے تم چھپ چھپ کے علی علی کر دی جاؤ ہم کھل کھل گے یہ تو بات سے بات نکلی بات سے بات نکلی تو یہ چند باتیں ارز کر دی تو خواب ساری دنیا خواب دیکھتی ہے اور ترہ تو یہ ہے کہ علی سے بغض بھی ہے جنت کا خواب بھی ہے خیالِ حورانِ بہشت بھی ہے ذرا غور فرمائیے بغضِ علی کی پھٹکار جن صورتوں پا ہے زبان کے سمجھنے والے لوگ ہیں میں فقرہ صرف کر رہا ہوں بغضِ علی سے پھٹکار زدہ چہرے جو ہمیں اچھے نہیں لگتے فرشتوں کو کیسے اچھے لگے چاہے جتنا کلف چڑھالِ علی کا دشمن بدشکل ہی رہتا ہے خدا کی قسم عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں یہ ایک نظامِ خدرت ہے نظامِ مشیعت ہے بغضِ علی سب سے بڑی سزا ہے تو خواب ساری دنیا دیکھتی ہے یہ خواب ہے کیا نوجوان متوجہ ہوں یہ خواب ہے کیا سارا عالم خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب کوئی وجود رکھتا ہے اگر خواب وجود نہ رکھتا پھر کہہ رہا ہوں جو اگر خواب اسے لوگ کہتے ہیں خواب و خیال ہے اسی میں گھوم ہے جی نہیں اگر خواب کوئی وجود نہ رکھتا تو اللہ رسولوں کو کبھی علمِ تعبیر رویا نہ دیتا علمِ تعبیرِ خواب نہ دیتا نبیوں کو علمِ تعبیرِ خواب دینا یہ بتاتا ہے کہ خواب کا وجود ہے ہمارے علماء نے انبیاء سے آئمہ علیہ السلام سے روایات اکٹھا کر کر کے پوری کی پوری کتابیں نگڑا لیو ہیں تعبیرِ خواب پر سرکارِ مجلسی میں پوری ایک کتاب لکھی ہے تعبیرِ خواب کے اوپر تو نبیوں کو علمِ تعبیرِ خواب دینا یہ بتاتا ہے کہ خواب کا وجود ہے اور یہی علمِ تعبیرِ خواب ہے جو جنابِ یوسف کی رہائی کا سبب ہے نہ وہ خواب دیکھتا نہ یہ تعبیر بتاتے نہ یہ زندان سے رہا ہوتے تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ خواب ایک وجود رکھتا ہے خواب ایک بنیاد رکھتا ہے اسی لئے حکم ہے کہ جب بھی خواب دیکھیں تو آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے امامِ زمان کو سلام کر کے ان کے سپورت کر دیں کہ مولا خواب میں نے دیکھا ہے تعبیر آپ سے چاہتا ہوں تو ظاہر ہے کہ جب دستِ خیر تعبیر دے گا تو خواب چاہے جتا برا ہو تعبیر اچھی ہو گی تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ خواب کا ایک وجود ہے اب میرا ایک سوال ہے کہ قرآن میں کیا کوئی اضافے کی گنجائش ہے کہا استغفر اللہ کیا قرآن میں کوئی غیر ضروری بات ہے کہ نعوذ باللہ زیر زبر غیر ضروری نہیں ہے تو جب قرآن میں زیر زبر غیر ضروری نہیں ہے تو پھر اتنا بڑا خواب کیوں قرآن میں رکھا ہوا ہے یہ خواب اتنا اہم کہاں سے ہو گیا کہ اتنا بڑا خواب قرآن میں رکھا ہوا ہے اللہ قرآن میں خواب بیان کر رہا ہے حضور خواب یہ اس خواب کے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی قرآن میں اس حکیم و دانہ مطلق اپنی عظیم کتاب قرآن خواب تب بیان کرنا بتاتا ہے کہنے کو تو یہ خواب ہے مگر سوئے ہوئے ذہنوں کو قیامت تک جگانے کا کام کرے گا توجہ چاہ رہا ہوں میں تمہین سے گزر رہا ہوں نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ چہرے روشن ہو جائیں گے جگانے یہ خواب جگائے گا لوگوں کو تو خواب ہم بھی دیکھتے خواب آپ بھی دیکھتے خواب پوری دنیا دیکھتی ہے مگر کسی کا خواب صاحب یہ بلالمیاں نے خواب دیکھا یہ فلان صاحب نے دیکھا یہ گوھر صاحب نے دیکھا یہ بھائیان نے دیکھا کسی کا خواب نہیں ہے ایک ہی خواب آئے اس خواب میں کون سے سرخواب کے پر لگے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا توجہ پل کے نہ جھب کے عالم اسلام چی خدا وہ کا سمجھے نہیں دنیا کے خواب آرہے یہ خواب آرہے جو کہ اس لیے کہ اس خواب کا کمال یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی جس نے دیکھا وہ بھی سچا جس کے لیے دیکھا وہ بھی سچا جس نے دیکھا وہ بھی عالی جس کے لیے دیکھا وہ بھی عالی جس نے دیکھا وہ بھی بالا جس کے لیے دیکھا وہ بھی بالا تو اس لیارے میں باتیں نہ کرو کنائے میں باتیں نہ کرو اشارے میں باتیں نہ کرو کھل کے بتاؤ کس نے خواب دیکھا کس کے لیے دیکھا کبھی خواب دینے دیکھنے والے کا نام ابراہی جس کے لیے دیکھا اس کا نام اسماعیل تو خواب دیکھا کیا کہ خواب یہ دیکھا کہ راہِ خدا میں عشقِ خدا میں یعنی خدا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے دل بند کو اپنے جگر گوشے کو زباہ کر رہا ہوں خواب بھی دیکھویا جی یہ نہیں دیکھا پروان چڑھا رہا ہوں پوری دنیا شور مچائے پھرتی ہے فلسفہِ قربانی 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 اتنے اتنے دماغوں میں قربانی لے کے بٹھے ہو یہ جو گلے کا تعویز بنا کے گھونتے ہو قرآن کو کبھی قرآن سے پوچھو فلسفہِ قربانی کیا ہے ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہوں مگر خواب دیکھا کیا پڑوسی کے بیٹے کو زیبانی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو دعائیں چاہتا ہوں آقا کے چانے والوں سے اس کا مطلب قرآن نے بتا دیا گودیاں اجارنے کا نام قربانی نہیں ہے گودیاں بسانے کے لیے اپنی سنطان لٹانے کا نام قربانی ہے خواب دیکھ رہے ہیں راہِ خدا میں عشقِ خدا میں یادِ خدا میں اپنے دل کے چہن کو زبا کر رہا ہوں خواب دیکھا کس نے ابراہیم کس کے لیے دیکھا کیا دیکھا میں آیا ہوں لکھنو سے مجلس پڑھ رہا ہوں پڑھتے پڑھتے میں کہوں اے مومنین دوسری پورا آج میں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ گئے اور وہاں سے کود گئے تو آپ کیا کہیں گے بلال بھائی مجلس ختم ہونے دیجئے یقین کیجئے ایسا ہی کریں گے مقہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں تو سوچیں کہ مجلس تمام وہ گھر جائیں صدقہ دیں خیرات دیں زکاة دیں تاکہ بلال ٹھے کیوں کہ خواب براؤنا بھائیانہ کھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب براؤنا خواب دیکھا جاتا ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے ابراہیم خواب دیکھ رہا ہے بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں فطرتن اسماعیل کو کہنا چاہیے بابا صدقہ دو بابا نیکیاں کرو مگر قرآن کا دچ جیسے ہی بیان کیا خواب اسماعیل نے مسکراتے کا بابا جان اگر اللہ کی یہی مردی ہے کر گزریے انشاءاللہ سبر کرنے والوں میں پائیں گے میں کہوں گا اے اسماعیل آپ کیا ہوا ہے خواب کی بنیاد پر گلہ کٹوائیے گا خواب کی بنیاد پر جھری چلوائیے گا خواب کی بنیاد پر جان قربان کیجے گا اسماعیل کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں دنیا جان لے ایک ہے امت ایک ہے نبوت دنیا جان لے امت کا خواب اور ہے نبوت کا خواب نبوت کا یہ امت کا خواب نہیں ہے یہ نبوت کا خواب ہے کیا مطلب اب ہمارے علماء نے یہاں پر لکھا کہ اگر نبوت خواب دیکھے تو وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے آپ حضرات تو بہتر کمتے ہیں وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے نبی اگر خواب دیکھ رہا ہے تو اس کا شمار بھی وحی میں ہوتا ہے تو اب خواب کس نے دیکھا ابراہیل نے کیا دیکھا زبا کر رہا اسماعیل نے کیا کہا ہم قربانی دیں گے کیوں کہ یہ نبوت کا خواب ہے امت کا خواب نہیں ہے کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ امت کا خواب اور ہے نبوت کا خواب اور ہے امت خواب دیکھے تو خواب نبوت خواب دیکھے تو حقیقہ کیوں کہ اس لیے کہ خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں امت سوئے تو کھوئے بہلیے ذرا سا نبوت سوئے جب بھی جاگے اس کا مطلب امت کا سونا جاگنا ایک نہیں مگر نبوت کا سونا جاگنا اب پھر جملہ صرف کروں سعرہ کے لیے امت کا سونا مٹی سے بھی کم امت کا سونا مٹی سے بھی کم مگر نبوت کا سونا حقیقت فرق کیوں ہے کہ اس لیے کہ امت سوتی ہے جتنی دیر اتنی دیر غافل رہتی ہے مگر نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ جیسے وہ جاگتے میں بیدار ہے ایسے ہی سوتے میں بھی بیدار رہے وجہ کا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پڑھا لکھا مجمع ہے دلیل قائم کر رہا ہوں اللہ نے ہر نبی کو بنایا ہے امت پر گواہ گواہی کے لیے شرط ہے شاہدِ آئینی ہونا اگر نبی امت کی طرح سو جائے تو جتنی دیر سوئے گا امت کی گواہی نہیں دے پائے گا یہ تو پڑھا لکھا مجمع ہے جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور امت بھی اتنی شاطر ہے کہ سونے کا انتظار کرے گی نبی سوئے تو جرائم کرے نبی سوئے تو شبخون مارے لہذا نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی جیسے سوتے جاگتے میں بیدار ہے ویسے ہی سوتے میں بھی بیدار ہو امت سوتے میں سوتی ہے سویا مویا برابار لیکن نبوت سوتے میں بھی جاگتی ہے دلیل دلیل یہ ہے کہ آپ رات سوئیے گا جا کے اور پورا چوہٹہ خرید لیجئے گا اور صویرے خالی کروانے پہنچئے گا یقین کیجئے قریب کے اسپطال میں نہ پہنچائے جائیں تو بتائیے گا لاکھ چلاتے رہیے ارے ہم نے خواب میں خرید لیا ہے پیسے بھی دے دیئے ہیں لوگ کہیں گے دماغ چل گیا ہے خواب میں خریداری کی ہے جاگتے میں قبضہ لینے آئے ہیں ہائے 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 اس کا مطلب ہم خواب میں اگر کوئی چیز خریدیں ویلیڈ نہیں آئے مانا نہیں جائے گا کیوں اس لیے کہ ہم خواب میں سوتے ہوں مگر نبی جیسے جاگتے میں بیدار ویسے سوتے میں بیدار یاد رکھئے گا طولت تاریخ میں اکثر موقعوں پر دعویٰ کیا ہے نبوت نے دلیل دی ہے امامت نے نبوت کا دعویٰ ہمارا سونا جاگنا ہے امامت کی دلیل ہمارا سونا جاگنا ہے آپ کہیں گے دلیل دلیل یہ ہے ہم سوتے میں کچھ خریدیں قبضہ نہیں ملے گا مگر علی شبہ ہجرہ سوئیں گے مرضی خدا شبہ اجرہ سوئیں گے مرضی خدا اید لیں گے سوتے میں کہیں لکھا پڑھی ہوتی ہے اللہ قرآنی دستاویز میں بینامہ کیا لکھا پڑھی قرآنی دستاویز تو نبوت کا سونا جاگنا امت کا سونا جاگنا ایک نہیں ہے امت سوئے تو کھوئے نبی سوئے تو جاگے اب میں تمہیز سے گزر کیا اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں خواب کاہے سے دیکھا جاتا ہے ہاتھوں سے پیروں سے ان کا صاحب کہنے کو تو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے مگر دماغ کا شرکت اس کی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں جو خواب دیکھ رہا ہے اس میں اس کا دماغ شامل تو یہ جو ابراہیم خواب دیکھ رہے تھے تو دماغ شامل تھا کہاں مانتے ہو کب بلکل مانتے ہیں نہ مانو ارے سوتے میں کسی کے دماغ کا کیا بھروس کیا کہا ہے میں نے ان کا توبہ کیجئے توبہ اسلام کے دائرے سے نکل جائیے گا نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دیں ہائے 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 ان کا اسلام کے دائرے سے نکل جائیے نبی ہے نبی ابراہیم مجھے حیرت تو تم پر ہے ابراہیم کے دماغ پا سوتے میں بھی شک نہیں ہو سکتا محمد کے دماغ پا بخا ہائے 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 کیسے باتیں کر رہے ہو تو خواب دیکھا سوتے میں کیا دیکھا زبا کر رہا ہوں میرا سوال ہے آقا کے چاہنے والے اکٹھا ہو چکے ہیں میری شہزادی سب پہ اپنی ردائے کرم کا سایا رکھے کلیجہ گز بھر کا کیجئے بیازے دل پر لکھیے جو بات ارس کرنے جا رہا ہوں پوچھئے عالم اسلام سے کیا خوابِ ابراہیم کا دیاوہ کوئی تحفہ ہے نوجوان خوابِ ابراہیم کا دیاوہ کوئی تحفہ ہے کہہے کیسا تحفہ بڑا اہم تحفہ بڑا نازک تحفہ بڑا دنلشی تحفہ بڑا قیمتی تحفہ بڑا قیمتی ہے کیوں سمجھئے اتاہم ہے اگر تحفہ کو قبول نہ کریں تو حج مکمل نہ ہو اگر آپ نے نہ نوازا تو دل ٹھوٹے گا تحفہ اتاہم ہے اگر قبول نہ کریں تو حج مکمل نہ ہو تو وہ کیسا تحفہ ہوں کا وحی کیا وحی ہوں کا قربانی تو یہ قربانی کس کا دیاوہ تحفہ ہے کہ خوابِ ابراہیم کا خوابِ ابراہیم کا دیاوہ تحفہ قربانی ہے قبول کیا ککلے جیسے لگائے ہیں دل میں بسائے ہیں کیونکہ ابراہیم کے خواب کا دیاوہ تحفہ ہے حیرت ہے تم پر ابراہیم کے خواب کا دیاوہ تحفہ یاد ہے محمد کی بیداری کا دیاوہ تحفہ مہینے 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 خواب توفہ یہاں دے بیداری کا توفہ تو بھئی ایک بات کو بتائیے ارے جب اس کو مانا تو پھر اس کو کیوں نہ مانا جب اسے ارے میاں جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا بات صرف اتنی ہے اسے ماننے کے لیے حسب نصب کی شرط نہیں لیکن اسے اے مانا اے مانا اے مانا جوہر بھائی جملہ تو آپ کہنے جا رہا ہوں مولانو جملہ آپ کہنے جا رہا ہوں یقینی طور پر آپ حضرات فاصل کریں گے جملہ تو اسے مانا رشتہ شکم ہے اب دستر خان خدیجہ پر پڑیوی ہڈیوں کے گرد بھی نگڑیوی مکھیوں ابو طالب کے ماں سے بننے والے شوروے کی خوشبو سونک سونکے تو مسلمان ہوئے ہو اسے مانتے ہو تو اسے کیوں مانا کہ یہ وہاں سے آیا یہ سبحان اللہ یہ وہاں سے آیا اس کا مطلب جو وہاں سے آئے اسے مانوگے یہ ادھر لفظ بدل دوں وہ کہا یہ ادھر سے آیا تو اس کا مطلب جو ادھر سے بھیجا جائے اسے مانوگے جو ادھر سے بھیجا جائے اسے مانوگے ان کا مانیں گے تو پھر علی بھی تو ادھر ہی سے بھیجے گئے تو دنبہ ادھر سے بھیجا گیا وہ قربان ہو گیا کہ جو تم قربان کر رہا ہے کیا یہ بھی ادھر ہی سے آتا ہے کیا یہ بھی ادھر ہی سے کہا رہے کوئی میں اسماعیل ہوں یا ابراہیم ہوں تو پھر یہ قربانی ویلٹ کیسے ہے مان میں ہے تسلیم کی جائے گی یہ قربانی اس لیے کہ ادھر سے تو دنبہ آیا نہیں ادھر سے بکرا آیا نہیں بنا اسمنڈی میں کہے بکرا خریدہ زبا کر دیا دنبہ خریدہ زبا کر دیا ان کا آپ سمجھے نہیں یہ ادھر سے آیا تو نہیں ہے مگر اس سے شباہت تو ملتی ہے نہیں غور فرمایا آپ نے اس سے شباہت تو ملتی ہے معلوم آفل دنبہ کوئی زبا نہیں کرتا شبیح کو لاتے ہیں اب شبیحوں کا پیدت نہ چہنا ہائے 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 یا علی مجلس نوجوانوں کے لیے پڑھتا ہوں میں بے حیثیت میں کیا پڑھوں گا مگر کوئی اپنا علم جتانا مقصود نہیں ہے علم وہ جتائے تو صحیح علم ہو ہم تو ایک ادنا سے طالب علم ہیں مقصد ہوتا ہے وکاہ علت آل محمد تاکہ نوجوانوں اور بچوں کے تماغوں میں مذہب کے مطالب ان کے عقیدوں کے مطالب جوابات محفوظ رہے ہیں مشکل کشاہ کا ماننے والا باب مدینہ العلم کا ماننے والا لا جواب ہو کے چلا آئے یہ بات اچھی نہیں ہے توجہ چاہ رہا ہوں اسے مانا تو یہ دنبا کہاں سے آیا تھا ہیدر آباد سے کلکتے سے بمبئی سے لکنو سے وران نسی سے کہاں سے آیا تھا نوجوانوں شرمیلے بہت ہو ذرا بولا کرا کرا کہاں سے آیا تھا وہ کہاں جنت سے آیا تو یہ جنت کہاں ہے وہ کہاں جنت تو آسمان پہ ہے اچھا تو اس کا مطلب دنبا آسمان سے آیا دنبا آسمان سے آیا کہاں ہاں دنبا تو آسمان سے آیا خداِ حسین کا واصلہ ہاں دنبا تو آسمان سے آیا تو بھئی جب آسمان سے آیا تو پھر روح آئی ہوگی اس کی پورا جسم نہیں آیا ہوگا وارے دوسی پورا وارے دوسی پورا ہاں 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 پھر روح آئی ہوگی پورا جسم نہیں آیا ہوگا کہاں نہیں نہیں پورا دنبا آیا حیرت ہے دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا سنیے نوجوانوں ارے بھائی جب دمبے کا آنا سمجھ میں آتا تو نبی کا جانا سمجھ میں کیوں نہیں آتا بات صرف اتنی ہے کہ دمبے کے آنے میں علی نہیں ہے نبی کے جانے میں آلے محسوس کیجے گا اللہ محسوس کیجے گا دمبے کے آنے میں علی نہیں نبی کے جانے میں دیکھئے آسمان کی طرف ایک آسمان سے دوسرے آسمان کو دیکھنا آسان ہے اے کاش لکھنوں میں کہتا ہے مگر آپ نے بھی کہا تو غلط نہیں کیا فرشیہ آزا پہ بیٹھے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کو دیکھنا آسان ہے دیکھئے آسمان کی طرف علی ہے مہمان اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علی ہوں گے تم مانو گے نہیں جہاں علی ہوں گے مانو گے نہیں کارے ماننے کی تو چھوڑیے ادھر جائیں گے نہیں اللہ سن رہا تھا تھا ٹھیک ہے لکھو دروازے جنت پہ فالی لکھ دو جنت کے دروازے پھالی لکھ دو جنت کے دروازے پھالی اور سنو زنجیر ہے اس کی لگانا کہ جب کوئی کھٹ کھٹ آئے تو زنجیر سے آب آگا ہے علی 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 نعرہ ایدری علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب زنجیر ادھر ہلتی ہے جنت میں تو اس سے آواز آتی ہے ہماری زنجیر ہلائی جاتی ہے کھٹ کھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے لیکن جب وہ زنجیر ہلائی جاتی ہے تو کیا آواز آتی ہے اب جو ہم سے کہتے ہیں یہ کونسی زبان ہے مائفل میں بیٹھے معلی اس و بیٹھے علی علی جنت کی سبان بول دیں ہیں کہ جو ہن کے ہنن وہیی کی سبان تو بولیں گے جب زنجیر در ہلتی ہے تو کہتی ہے علی علی بات کو سمیٹوں خواب دیکھا تو اے سرکار ابراہیم سلام و آپ پر سنا کوئی خواب دیکھا ہے کہاں دیکھا تو ہے کیسا خواب تو کب وہی دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں تو ایسا کیجئے گا ہاں بلکہ تو ایک گزارش ہے کیا ایسا کیجئے چپکے سے اسماعیل کو لیجئے مینہ میں جائیے لٹائیے اچانک چھری چلا دیجئے بتائیے کمسی نہیں در جائیں گے گھبرا جائیں گے نہ بتائیے اسماعیل ان کا بتائیں گے ضرور کیوں بتائیے گا یہ جب مانگیں اجار کے کہتے ہیں اسلام قربانی چاہتا ہے گودیاں اجار کے کہتے ہیں اسلام قربانی چاہتا ہے خود کی شکل قربانی کے لائق ہے اسلام قربانی چاہتا ہے اسلام قربانی چاہتا ہے ابراہیم نے کہا بتاؤں گا اسماعیل کو بتاؤں گا کیوں بتاؤگے نبی خدا ڈر نہ جائیں کمسی نہیں کہا نہیں میں فلسفہ قربانی بتانا چاہتا ہوں قربانی قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے اللہ کی راہ میں قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے قربانی سراسر علم کا نام ہے جاننے کا نام ہے کیا مطلب کا راہ خدا میں نوجوانو یہ عقیدہ ہے آپ کا اسے یاد رکھئے گا راہ خدا میں شرط قربانی ہی یہی ہے کہ جو قربان کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو قربان ہو رہا ہے دونوں میں انجان کوئی نہ ہو اسی لیے میدان جنگ میں جس نے سامنے سے زخم کھائے ہیں وہ شہید ہے اس کا مطلب لڑا آئیے معلومہ سامنے سے خراش بھی نہیں اب پشت زخمی ہے تو ایسا تو نہیں کہ حضور بھاگ رہے ہیں تو شرط قربانی اللہ کی راہ میں کیا ہے دونوں میں کوئی بے خبر نہ ہو جو قربان کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو کیوں قربانی دھوکہ نہیں ہے اختیار ہے میں نے کیا کہا دعویٰ کرتی ہے نبویٰ دلیل دیتی ہے امامہ نبویٰ کا دعویٰ میں قربانی دھوکہ نہیں امامہ کی دلیل کربلا میں قربانی دھوکہ نہیں آپ کہیں گے دلیل بھئی سے بڑی دلیل کیا چاہتے تھے اگر حسین اسغر کو چھولے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ لیکن اگر اسغر اپنے کو گرا دے اگر اسغر اپنے کو گہوارے سے گرا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا عدراہیم بھی جانتا ہے اور کربلا کا اسماعیم بھی جانتا ہے قربانی دھوکہ نہیں ہے قربانی اختیار ہے جناب اگر امامہ گلیل نہ دے تو نبوت کا دعویٰ دعویٰ رہ جائے قربانی دھوکہ نہیں ہے دلیل اگر اسغر کو حسین اٹھا کے لے جائے تو قربانی دھوکہ دنیا کہے گی چھ مہینے کے بچے کو کیا خبر کہ باپ کہاں لے جا رہا ہے فقرہ صرف کروں اللہ ارے چھ مہینوں میں علی اسغر کی رسولوں کی اسی نظر قیامت تک آنے والے ہر الزام سے اپنے معصوم باپ کو بچا لیا اگر اسغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائے قربانی دھوکہ اگر اسغر خود کو گہوارے سے گرا دے قربانی دھوکہ نہیں ہے دوسری دلیل قائم کروں اگر اسغر اپنے ناصروں کے پہروں میں بیڑی ڈال کے کہیں خبردار مجھے نینوہ میں اکیلا چھوڑ کے نہ جانا تو قربانی مجبوری لیکن اگر خیمے کا چراغ بجھا دے سارا مجمع بولے میں دلیل دے رہا ہوں تو قربانی دھوکہ نہیں اور اب دلیل ایچی دے رہا ہوں کوئی رد کر سکے تو کرے اگر حسین سب اسے لے کے زور تر ایک ایک ساتھی کو ملاقع کہیں سعید اب تم جاؤ زہر اب تم جاؤ حبیب اب تم جاؤ تو قربانی دھوکہ لیکن اگر ایک ایک ناصر آ کے گڑ گڑائے حسین اب جانے دو اس کا مطلب قربانی دھوکہ نہیں ہے قربانی اختیار ہے سرا سر اختیار پر آپ نے غور فرمایا چھ مہینے والا بھی انجانے میں کربلا نہیں گیا نکلے ہو اور پھر اعتراض کرتے ہو یہ کیا اور وہ کیا کربلا کو سمجھنے کے لیے رسولوں کا سعید راک چاہیے دریائے مہربتے کربلا سے کوئی موج اپنی ہلکی سی نمی کسی فاتیہ ہوا کے دامن میں رکھ کے تم تک پہنچا دے اسی پہ سجدہ شکر کر لو کربلا کیا ہے یہ سمجھو گے گفتگو تمام ہوئی آخری مرحل آئے میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کیا خواب دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہا ہوں کہا بابا خواب کو سچ کر دیکھائیے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے یہ منا ہے یہ کربلا ہے جہاں مصیبت پہ صبر ہو وہ منا جہاں مصیبت پہ شکر ہو وہ کربلا صبر کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجمور تھے کیا کرتے لیکن شکر کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے شکر کیفیت اختیار کا نام ہے حالانکہ صبر بھی کیفیت اختیار کا نام ہے اگر عرفانِ صبر رکھنے والا ہوتا ورنہ اسماعیل کہہ دیتے بابا آپ نے دیکھا ہے خواب میں نے تھوڑی دیکھا ہے لیکن بتانا چاہتے تھے کہ معصوم کی زبان ایک ہوتی ہے معصوم کا ذہن ایک ہوتا ہے معصوم کا دماغ ایک ہوتا ہے اللہ اکبر اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی تم کو مجھ سے وحی نصبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے آپ نے غور پر نمبر بتایا راضی ہو گئے آخری گفت راضی ہوئے لیکن پل کے نہ جھپ کے دستِ عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں خداِ حسین کا واسطہ حاجرہ سے کہا بانو ہاں میرے سردار کازرہ اسماعیل کو اچھے کپلے بنہاؤ کہاں کا ارادہ ہے کسات لے جا رہا ہوں بتایا نہیں آپ دعائے دینے کا وعدہ کریں تو جملہ کہوں بتایا نہیں بیوی کو حالانکہ ابراہیم کو اچھی بیوی ملی شک نہیں کرتی ابراہیم کا پیچھا نہیں کرتی کہاں جا رہے ہیں ابراہیم کے کسی رشتے دار سے لڑنے کے لیے گھر سے بھی نہیں نکلتی اچھی بیوی اچھی زوجہ ہو جانا ہے مگر اس کے باوجود بتا نہیں رہے کہ کہاں جا وہ تیار کرنے میں لگی یہ ہجرے میں گئے ایک تھیلہ اٹھایا چھوڑی میں تھیلے میں چھوڑی رکھی لپیٹا بغل میں دبائے آئے بیٹے کا بازو پکڑا ماں نے رکھ سکر کیا لے کے چلے یہ ہے مینا یہ چلے ابراہیم اسماعیم کو لے کر ذرا غور سے دیکھئے باپ بیٹے جا رہے ہیں ان کے پیروں میں کپ کپی تو نہیں ہے جسم میں تھر تھری تو نہیں ہے بدن میں راشہ تو نہیں ہے ماتھے پا پسینہ تو نہیں کا استحکام بڑھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے یہ پاؤں نہیں ہیں ستون یقین جو گڑتے چلے جا رہے ہیں نصب ہوتے چلے جا رہے ہیں آ گئے منا میں بیٹے لیٹ جاؤ لیٹ گئے اسماعی کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیٹ گئے اسماعیم چھوری نکالی پہلو میں باپ کا دل ہے دو چیزیں ہیں دوہر بھائی ایک ہے محبت ایک ہے عشق ابراہیم دونوں کا فرق بتا رہے ہیں آواز دی اسماعیم میری محبت ہے خدا میرا عشق ہے جب عشق مانگے تو محبت کو قربان کر دینا چاہیے اب جو لوگ کہتے ہیں نام حسین پہ بچوں کو قربان کیوں کر دیتے ہو ازاداری پہ بچوں کو نظار کیوں کر دیتے ہو بچے ہیں ہماری محبت ازاداری ہے ہمارا ہے لے کے چلے آئے لٹایا یہ چھوری نکالی پل کے نہ جھپ کے کہ گفتگو تمام ہوں یہ اسماعیم یہ گلووے اسماعیم تاریخ میں منظر تو نہیں ہوتا مگر ذہن میں پسانا پڑتا ہے تصور کیجئے یہ چھوری یہ چلی اور آگے اور آگے اور آگے شاید یہاں تک پہنچے ہوں گے ابراہیم کہ اتنے میں ہاتھ کھاپا چھوری کو رکھا رومال اٹھایا پٹی باند باند تمام علماء بالاتفاق لکھتے ہیں کہ نبیوں میں اکیلے نبی ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے دھبرائے نہیں ایک امتحان سے نکلے دعا کی معبود ایک اور اس سے نکلے ایک اور علماء کہتے ہیں ابراہیم چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں پہ در پہ امتحان دینے والا امتحانوں سے نہ دھمرانے والا ابراہیم جب بیٹے کی قربانی کے لئے آیا آیا تو ہاں کھاپے آنگوں پا پٹی باندی علماء کہتے ہیں ابراہیم نے زبان سے تو نہیں کہا مگر پٹی کا باندھنا استعارہ بنا اشارہ بنا کنایا بنا جیسے ابراہیم کہنا چاہتے ہوں معبود بس معبود بس آنکھوں پر پٹی باندھے دے معبود بس یاد رہے آدب چلے کہی ہر نبی نے انتہان دیا مگر کسی نہ کسی مور پر پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس معبود بس کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ پہلاتا حسین بس حسین بس حسین بس حسین بس اکیلا ہے حسین جس سے خدا کہہ رہا تھا حسین بس حسین کہہ رہے تھے معبود اور اللہ کہہ رہا تھا حسین بس اب نہیں نہیں حسین اب نہیں بتیس برس کے بازو تو دے چکے حسین بس اٹھارا برس کا جگر تو دے چکے حسین بس تیرا برس کے ٹکڑے تو دے چکے حسین بس ارہ چھ مہینے کی گردن تو دے چکے حسین یہاں مرزیے پڑھے جاتے ہیں شاید اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس زخموں پہ زخم پہ چکے بس اے حسین بس لاشو پہ لاش اٹھا چکے بس اے حسین بس ارے ہم تم کو آزما چکے رو نہ آیا کرے تو آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو نوجوانوں اکبر کا جگر چھیدہ جائے ہم آوازیں دبا کے روئے آواز کے بازو کٹے جائے ہم آواز دبا کے روئے ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے بلند ہو گئی آوازیں تڑپنے لگے بلکنے لگے ایسا لگتا ہے کسی نے جگر پہ برچھی مار دی ہو ایسا لگتا ہے دنیا اجڑ گئی ہو آپ کہیں گے حسین کی مصیبت پڑھی جائے اور ہم روئے نا ٹھیک ہے یہ تقدیر مبارک ہو روئے روئے غریب نینب آپ پر رونا چاہتے ہیں مبارک ہو روئے روئے یہ تو سکینہ کی تقدیر تھی روئے تو تماجے تھا یہ تو زینب کا نظیب تھا روئے تو تازی آنے تھے نوجوانوں یا سو گناہوں کے داغ دھو دیتے ہیں ایک بچی دنیا سے گئی ظاہر ہے چچا بھتی جی کی کیا محبت ہوتی ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو خدا نے بھتی جی دی ہے ایک چچا جو ذاکر بھی ہے عالم بھی ہے اس نے اس بھتی جی کے لیے مجلس برپا کی ہے جسے اپنی گودی میں پھالا اس کا مطلب گود میں پلی بھی بھتی جی کا جدا ہونا تڑپاتا بہت ہے اب سمجھ میں آیا جب سکینہ تماشے کھا کے کہتی تھی اممو دریہ پر لاشا کیوں تڑپتا تھا ہاں آپ تو بہت روتے ہیں آپ تو تڑپ جاتے ہیں کلیجہ نہ پھٹ جائے ایک بات ہوں مولانا آپ حضرات بھی ملی سے پڑھتے ہیں خدا توفیق دے اور ذکر کریں آقا کا میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں میں نے تاریخ میں پڑھا تھا بی بی کے رخصار پھٹ گئے تھے سن لیا چاہنے والوں نے مولانا مقتلہ بزرات میں پہتے رہے تھے ننی بی بی چار برس کی پھٹ گئے تھے رخصار میں سوچتا تھا نوجوانوں کے بچیاں ہیں آپ کی خدا سلامت رکھے میں سوچتا تھا کیوں رخصار کیوں پھٹ گئے تھے لیکن جب شعور بیدار ہوا تو سمجھ میں آیا دیکھئے تماشے کا تعلق دشمنی سے ہوتا ہے جتنی شدید دشمنی ہوگی اتنا ہی زوردار تماشا ہوگا آپ ذرا سوچئے جب شمر جائے ساملون سکینہ کو تماشے مارے گا ارے ہر تماشے پموں کے بل گردی تھی سکینہ بابا میرے بابا میرے اموں میرے بابا رو ازادہ رو یہی کہیں ٹو 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 پسلیوں والی بی بی ایک روما نے زفید لیے ہوئے اے میرے بچے بھروں لے والوں میں اپنی بے سایا لہت کو چھوڑ کے آئی ہوں دیکھو میری پسلیوں میں درد بھی ہے مگر پھر بھی آگئی ہوں ہاں سو لے دے میرا حسین زخمی ہے ایک چھوٹی سی روایت مجلس کو تمام کر دوں گا اگر میں یہ روایت پڑھ سکا میں نہیں جانتا آپ کب کب روئیں گے میں اطلب دیکھنا بچوں نوجوان بھائیو دعا کیجئے کہ میں یہ روایت پڑھ لے جاؤں بہت چھوٹی سی روایت ہے جناب مختار جب کسی لئین کو گرفتار کرواتے تھے تو پہلے اس سے پوچھتے تھے تو نے کربلا میں ستم کیا ڈایا تو وہ بتاتا تھا پھر گریہ کرتے تھے پھر اسے سزا دیتے تھے واصل جہرنم کرتے تھے ایک دن خولی لایا گیا خدا لعرد کرے مختار کو معلومہ یہ خولی ہے مختار نے آواز دی تو ہی ہے خولی کہنے لگا ہاں کہ میں نے تیرے بارے میں ایک بات سنی ہے کہ کیا سنا ہے کہ میں نے سنا ہے تو بڑا سنگ دل ہے کہ بالکل صحیح سنا مختار تو کہ پھر میں تُس سے پوچھتا ہوں کیا کربلا میں کوئی ایسا موقع بھی آیا جہاں تیرا بھی دل ہی لاؤ کہنے لگا مختار نہ سنو چاہنے والے ہو مر جاؤ گے مختار کہتے بیان کر کر تو کبھی تیار ہو جاؤ مختار خاک پہ بیٹھے معلوم کہتا ہے مختار کربلا میں تین ایسے موقع آئے جہاں میں ہل گیا کہ کون کون سے کہتا ہے پہلا موقع تو حسین کی تنہائی کا تھا جب حسین پوچھتے فرس پہ گھوڑے کی گردن میں واہیں ڈالے آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے امہ میری امہ امہ میری امہ کہتا ہے میں نے حسین کو اس طرح پوچھتے فرس پہ جھونتے دیکھا میں نے سوچا عباس کا بھائی اور اتنا اکیلا مختار نے ایک چیخ ماری خاک بگرے بے ہوش ہو گئے پانی کا جھڑکا ہوا شانے کو ہلایا گیا مختار اٹھ کے بیٹھے کلیجے کو داما کہ کھولی تیار ہوں دوسری مصیبت سنا کھولی کہنے لگا مختار نہ سنو اب کے شرطیاں مر جاؤ گے مختار کہتے ہیں میری فکر نہ کر تو بیان کر کہتا ہے سننا چاہتے ہو تو پھر سنو ابھی حسین گھوڑے سے گر رہے تھے کہ اتنے میں آواز آئی حسین کے خیموں کو لوٹ لو کہتا ہے میں بھی آگے بڑھا ایک لمبا سنیزہ زمین پا پڑھا تھا میں نے وہ نیزہ اٹھایا گھوڑے پا بیٹھا خیموں کی طرف گھوڑے کو دوڑایا کہتا ہے قریب پہنچا تھا کہ دیکھا خیموں میں آگ لگ چکی ہے شولے بڑک رہے ہیں پردہ دار بی بیاں اپنی چادروں کو سبھالے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا ایک ننڈی سی بچی ایک خیمے سے اس حال میں نکلی دامن جلتا ہوا سر پر چادر نہیں ایک طرف دورتی دارہی ہے بابا میرے بابا میرے بابا آبادوں کو نہ دبا چلا کے روائے مجلس تمام ہے کہتا ہے جو بچی دھوڑی ہوا کے جھوکوں نے شولوں کو بڑکایا کہتا ہے جو شولے بڑکے میں نے اس کے اجالے میں دیکھا اس کے کانوں میں بھندے پڑے تھے کہتا ہے میں نے گھوڑے کو بچی کی طرف مولا بچی اور تیز دھوڑی میں نے گھوڑے کو اور تیز کیا کہتا ہے قریب جا کے گھوڑے پا بیٹھے بیٹھے تھے میں نے وہی نیزا بچی کی پشت با مارا بچی موں کے بعد آ کے کربلا پا گری میں گھوڑے سے اترا میں نے بندے اتارے نہیں بندے پکڑے پھینچ لیے لبے پھٹ گئی خون جاری ہوا جب بچی نے ٹڑپ کے کہا امو آ کے دیکھو وہ بندے پھنائے تھے وہ ظالم نے چھیل لی تم میں سمجھا یہ سکینہ ہے وا خورباتا وا خورباتا اموān اللہ 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 لحم اللہ 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 اللہم لعن و لظالم ظلم عقم عمد و لمحمد و آخر تابع لہو على ظالم اللہم لعن العزابة اللہ حاربت الحسین سلواتکا علی و شائعت و بایعت و تابعت على قتل اللہم ولعنهم جميعا اللہم ورزقنا زیارتا قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا و شفعت فی الاخرہ اللہم اجعلنا من الباکینا فی عزائل حسین علیہ السلام سوگوارو کربلا میں زینب اس وقت غریب ہو گئی تھی اور شاید یہی لمحہ ہوتا تھا جب ایک نننی شہزادی در زندہ پہ کھڑی ہو گئی یہ پوچھتی تھی بھو بھی اما یہ پرندے کہاں کو جاتے ہیں آشیانوں کو جاتے ہیں بیٹی ہم کب چلیں گے مدینے اوہ رو کے بیٹھیں اس وقت آپ خدا سے بہت قریب ہیں حسین غریب پانسو بہانے کے بعد سب سے زیادہ بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے اور یہی کہیں حسین کی دکھیا ماں ہے اور یہی کہیں وہ نننی شہزادی بھی ہے جس کے کرتے کا دامن جلا ہے دامن پھیلا کہ جو مانگنا ہو مانگ لیجئے مانگ لیجئے انشاءاللہ خدا مرادیں پوری کر دے گا تمام دعاؤں میں سب سے اہم دعائے معبود ابو آدھے جس کے آنے سے زہرہ کی پسلیوں کا دھرد رکے گا گزارشے سورت فاتحہ و سورت قلحولہ برائے مرہوم و مغفورہ شبی فاطمہ صاحبہ بنت چہلو مسائل صاحب شبی فاطمہ صاحبہ 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 شبی فاطمہ شبی فاطمہ